بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں اماد مجید آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل لاہور کے جلسے سے پہلے ساوک وزیراعظم عمران حان کا کون کے نام اہم اور بڑا پیغام لے کر آپ کی خدمت میں آذر ہوں عمران حان صاحب نے جن سے بیٹھ کر میڈیا ٹاک یہ ہے عمران صاحب نے کیا بڑا پیغام نشر کیا اور ان کا بڑا پیغام کیا ہے اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ایک تو یہ انفرمیشن شیئر کروں گا دوسری خبر جو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ لاہور کے جلسے کی تازہ ترین اپ ڈیٹس کیا ہیں کیا تحریک انصاف کو جلسہ کرنے کی اجازت ملی یا نہیں اس ویڈیو میں یہ تمام ترشیزیں شیئر کرنے اس پر آگے بیڈیس پر ریکویسٹ کروں گا اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل سپرائب کیجئے گا سال اگر روکیشن پر دبائی گا تاکہ جو آنے والی نیوز اپ ڈیٹس ہیں آپ ان کو جان سکیں لاہور میں جو تحریک انصاف کا جلسہ ہونے جا رہا ہے تحریک انصاف کے اس جلسے کے خلاف ایک درخواست لاہور آئی کوڈ میں جمع کروائی گی تھی اور کہا گیا تھا کہ تحریک انصاف کو جلسہ کرنے سے رکا جائے لاہور آئی کوڈ نے اس درخواست کو مصرد کرتے ہوئے ذمہ دارے لگا دی ہیں اور لاہور آئی کوڈ نے بڑا حکم جاری کرتے ہوئے ڈیشو صاحب کو کہا ہے کہ پانچ بجے تک تحریک انصاف کے جلسے کے اوپر فیصلہ کیا جائے تحریک انصاف کے جلسے کے اوپر ڈیشو صاحب نے تحریک انصاف کو جلسہ کرنے اجازت نہیں دی تھی اب معاملہ جو ہے وہ ڈیشو صاحب کو دوبارہ جب سپورت کیا گیا لاہور آئی کوڈ کی جانب سے تو ڈیشو صاحب نے انٹیلیجنس ایجنسیاں جتنی بھی ہیں جنہیں بسکیوٹ نافذ کرنے والی ادارے ہیں ان سے انہوں نے رابطہ کیا ہے اور ان سے ان کی رائے پوچھی ہیں کہ تحریک انصاف کو جلسہ کرنے کی اجازت دینی چاہیے یا نہیں جان میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تب تک تحریک انصاف کو جلسہ کرنے کی اجازت اوفیشلی اجازت نہیں ملی ہو سکتا ہے بعد میں مل جائے ہو سکتا ہے راہ تک نوٹفکیشن جاری ہو جائے ابھی میں اس کے اوپر کچھ کہنے سکتا لیکن تحریک انصاف کے چیرمین اور سابق وزیراعظم عمران صاحب نے جیل سے بیٹھ کر کہا ہے کہ یہ حکومت گب رہی ہوئی ہے یہ حکومت اس حکومت کو پتا ہے کہ جس دن میں جیل سے بہر آ گیا اسی دن ہی اس حکومت کا خاتمہ ہو جائے گا انہوں نے کہا کہ یہ حکومت جو ہے یہ فارم فورٹی فائیف یہ جو حکومت ہے یہ فارم فورٹی سیون والی حکومت ہے فارم فورٹی فائیف ہمارے پاس موجود ہے اور اس کے مطابق یہ منڈیٹ ہمارا ہے اس حکومت نے ہمارا منڈیٹ شڑایا یہ حکومت جو ہے مجھ سے ڈر رہی ہے پچھلے ڈیٹھ سال سے لاخور میں جلسہ کرنے کی اجازت نہیں دے رہی ہے عمران صاحب نے کہا ہے کہ یہ جتنا مرضی ہمیں رکنے کی کوشش کریں ہم رکنے والے نہیں ہیں عمران صاحب نے کہا ہے کہ جہاں پر ہمیں رکھا جائے گا جلسہ وہی سے ہی سٹارٹ ہو جائے گا عمران صاحب نے کے پی کے کے جو یہاں پر سی ایم کے پی کے ہیں یعنی علی مینگڑا پور صاحب وزریعہ کے پی کے جو ہیں ان سے انہوں نے کہا ہے کہ آپ کے پی کے سے جنہیں بھی لوگ لا سکتے ہیں لاکہ لاہور میں جمع کریں اور اگر آپ کو ادارے پکڑے لی آتے ہیں تو آپ گرفتاری دے دیں میں پچھلے پندرہ ماہ سے جہن میں ہوں تو میں نہیں گبرایا تو آپ کیوں گبرا رہے ہیں اگر آپ کو جیل میں جانا پڑے تو آپ جیل میں جائیں لیکن آپ چھوک کر کے نہ بیٹھیں آپ ہر صورت جلسہ کریں اب عمران صاحب نے ایک جرہانہ بیان دے دیا ہے اور اس جرہانہ بیان کے بعد طریقہ صاحب کی جو یہاں پر جدرے بھی ان کی جانب سے بڑا بیان صاحب نے آئے یہ کافی شدید بیان ہے اور انہوں نے عمران صاحب نے کہا ہے کہ میں کسی صورت میں چھوک کر کے نہیں بیٹھوں گا میں جلسہ کروں گا اور جلسہ کرنے کا بنیادی حق جو ہے وہ مجھے ملنا چاہیے عدالتوں سے مجھے انصاف کی توقع ہے اور میں امید رکھتا ہوں کہ عدالتیں مجھے انصاف دیں گے یہاں پر جتنے بھی لوگ جلسہ کرنے جا رہے ہیں ان سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ جب آپ جلسہ کریں تو پورا من جلسہ کریں اتیاج کریں تو پورا من اتیاج کریں چاہے تحریک انصاف ہو یا کوئی بھی جواد ہو تو پورا من رہیں اور کوش کریں کہ ملک کا ایک پتہ بھی جو ہے وہ نہ ٹوٹے ملک کو کوئی نقصان نہ گو جائے کیونکہ ملک ہے تو ہم ہیں برائے ویروانی ان چیزوں کو جب آپ جلسہ کرنے جائے تو ان چیزوں کو مخلو سے ایک عادر چوہے رکھیں اور جلسہ آپ کریں چاہے تحریک انصاف ہو یا مسلم بیک نونو کوئی بھی پارٹی جلسہ لازمی کریں کیونکہ جلسے سے آپ اپنا جو موقف ہے وہ عوام تک پوچھاتے ہیں لیکن پتہ نہیں ٹوٹنا چاہیے کسی قسم کا ملک میں کوئی جو ہے نقصان نہیں ہونا چاہیے اور امید کرتا ہوں کہ تحریک انصاف والے جو ہیں وہ اس بات کو جب جلسہ کریں گے تو وہ اس چیز کو ذہن میں رکھیں گے well thanks for watching this video اللہ حافظ پاکستان زندہ بات افاقی پاکستان زندہ بات